بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات نہ کروں جو کچھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا مگر کچھ باتیں جو میری نظروں سے گزری تو مجھے لگا کہ اس پہ ضرور بات کرنی جائیے کیا یہ ایک منصوبہ تھا یا محض اتفاق ہوا اگر آپ کو یہ لگتا بھی ہے کہ یہ ایک منصوبہ تھا تو پھر بھی کسی بھی شخص پہ یوں بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا دینا کہ اس نے اس کی منصوبہ سازی کی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے کیونکہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مسئلہ کوئی اتنا معمولی یا غیر اہم نہیں ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ماسوہ چاند ایک لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ پلاننگ کر کے آئے ہوں وہاں پہ عام ہمارے جیسے ہی مزدور لوگ تھے جو پاکستان سے سعودیہ میں میند مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں ظاہر ہے کہ شاید انہیں اتنا علم شعور نہ ہوا ہو یا دوسری الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جہالت ہے یا ایک ایسا بدخلاق سیاسی کلچر پر وان چڑھ چکا ہے کہ لوگ ایسا سب کرنے کو ثواب سمجھنے لگی اس کے پیچھے بلواسطہ تم حرکات ہو سکتے ہیں کہ یوں شخصیت پرستی کیوں پر وان چڑھائے گی مگر باقاعدہ منصوبہ سازی کر کے میرے خیال سے کوئی بھی ایسا سوچ نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا مسجد نبی کی حرمت پامال کی جائے اور وہاں پہ یوں آوازیں لگائی جائیں بہت سے لوگ بلا سوچے سمجھے محض سیاسی محالفت میں امران حان کی تصویریں پوست کرتے ہیں اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ منصوبہ سازی کی اس پر لانت ہو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستا ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے میرے خیال سے یہ کامن سنس کی بات ہے یہ میں آپ اور ایمن کے امران حان کے بدترین سیاسی محالف بھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے امران حان ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں پہ ایسی آوازیں لگوانے کی منصوبہ سازی کریں دو منٹ کے لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ خدا ماف کرے ایسا کہنا دونی چاہیے لیکن اگر دو منٹ کے لیے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسا کہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ امیر طبقے کا کوئی مذہب دین درم نہیں ہوتا تو امران حان کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ محشد نبی کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوگا پھر بھی سیاسی طور پر ظاہر ہے کہ ایک سیاستدان یہ تو ضرور سمجھتا ہے کہ اس کا رییکشن کیا آئے گا اور لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ لوگ حرم میں جائیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر شیخ رشید نے منصوبہ نہیں بھی بنایا تھا ظاہر ہے جس کا امکان میرے خیال سے میری ذاتی رائے میں یہی ہے کہ کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا تھا محض اس نے اپنی رائے دی تھی کہ ایسا کریں گے لوگ لیکن کیا اسے یہ لگتا نہیں تھا کہ اس کی بات سننے کے بعد بہت سے ایسے لوگ جن کا کچھ ایسا ارادہ نہیں ہوگا اس کے ذہن میں یہ آگیا ہوگا کیا شیخ رشید کو لگتا نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے یہ کس جگہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا شیخ رشید کو یہ نہیں اگر یہ اندازہ تھا ظاہر ہے کہ اسے اندازہ تھا کہ لوگ ایسا کریں گے تب ہی کہہ رہا تھا اتنے یقین سے تو پھر کیا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگوں سے اپیل کرتا کہ جی مجھے پتا ہے آپ کے جذبات ہیں آپ ان کے ساتھ حرم میں بھی ایسا کریں گے مگر گزارش یہ ہے کہ یہ مقدس مقامات ہیں اور وہاں پہ بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ کیا وہ عمران حان صاحب کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمران حان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو شیخ رشید کی ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی مقدس جگہ کی توہین ہو جائے یا مذہب کو استعمال کیا جائے ان کے خیال میں جو پہلی اور آخری چیز ہے وہ سیاسی مخالفت ہے اور اس کے لئے دین استعمال کیا جائے یا دنیا استعمال کیا جائے دھرم استعمال کیا جائے مذہب استعمال کیا جائے مقدس مقامات استعمال کیا جائے مکہ مدینہ کی حرمت مامال کیا جائے جو بھی کی جائے مگر مخالفت کا تیر جو ہے وہ چلانے میں کسی قسم کی قصر نہیں ہونی جائے یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے سیاستدانوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں دنیا اور آخرت جو ہے وار انسان کی اپنی ہی اظاہر ہے اور اس کی جو پرک ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنے پیمانے پر دیکھیں اب اس سے اندازہ کرنے کے شیخ رشید کا ایسا بندہ ہے جو ایک مرد کے بارے میں ایسے جذبات کا سریاں میں اعلان کرتا ہے تو اس سے دارے مقدس مقامات کے حوالے سے کیا تبقہ رکھ سکتا ہے یا بارال اللہ معاف کرے ہو سکتا ہے اس کی نیت یہ نہ ہوئی ہو بغیر سوچے سمجھو کہہ دیا ہو لیکن جتنے بھی لوگ اس کو ایک منصوبہ قرار دے رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے عمران حان کی تصویر پر کالک لگا کے وہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی نویت کو یا اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے سیاست محض سیاست کے لیے ہم دین کو ہم محض سیاست کے لیے اپنے مقدس مقامات کو اگر استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس بات کو اتنی اعمیت دے رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھول گیا ہے کہ کہیں ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ہم کوئی ایسا بوتان تو نہیں لگا رہے ہیں جس کی ہم سے کل قیامت کے دن بہت سخت پوچھو ہم سیاست میں اتنے آگے نکل گئے ہیں تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ سیاست جو ہے یا یہ شخصیت پرستی جو ہے یا لیڈروں کو پوجھنا جو ہے یہ ہمارے اندر ایک بوت بن گیا ہے اور یہ بلکل ویسا ہی بوت ہے کہ جو بوت پرستی کا ہم تو سمجھتے ہیں کہ بوت پرستی تب ہی ہوگی کہ ہم جاگے کسی مورتی کی پوجا کریں گے اگر در حقیقت ہم جو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو کسی بھی وابستگی کو اپنے دین سے اپنے مقدس مقامات سے بھی زیادہ مان رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہی ایک بوت پرستی ہے اس لیے اس معاملے میں کم از کم احتیاط کرنی چاہیے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی ثبوت کے کسی کو گستاخ قرار دے دینا کسی کو توہین کا مرتقب قرار دے دینا یہ بہت ہی زیادتی ہے شکریہ جی اللہ حافظ